بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مبین ہیلتھ ٹی وی پر نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں تو دوستو آج کی ہماری اس ویڈیو کا تعلق بھی آپ کی ہیلتھ سے ہی ہے اور یہ ان افراد کے بارے میں ہے جو کہ بلیڈ پریشر کی وجہ سے پریشان ہیں یہ ویڈیو ہم ان کے لئے بنا رہے ہیں تاکہ وہ احتیاط کر سکیں اور اس بماری کے خطرناک نتائج سے بج سکیں تو دوستو ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانا چاہتے ہیں کہ بلیڈ پریشر ایک خطرناک مرض ہے جو کہ بہت سی بماریوں کے دروازے کھول دیتا ہے یعنی اگر بلیڈ پریشر کا مسئلہ بنے تو اس سے اور بہت سے مسائل جنم لیتے ہیں اور اکثر یہ ایک ایسا موزی مرض ہے جس کا اس شخص کو علم ہی بہت دیر بعد ہوتا ہے کہ ہم بلیڈ پریشر کا شکار ہیں یعنی کہ پہلے اس چیز کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہم بلیڈ پریشر کے مریض بن چکے ہیں تو ہمیں احتیاط کرنی چاہیے تو آئیے اپنی ویڈیو کے طرف چلتے ہیں اور بلیڈ پریشر سے ہونے والے نقصانات اور ان سے بچنے اور احتیاط کے بارے میں آپ کو اگاہی دیتے ہیں تو دوستو بلیڈ پریشر ایک ایسا موزی مرض ہے جو کہ ہمیں گردوں ہارٹ یعنی دل کے امراض اور فالج میں مبتلا کرنے کا باعث بنتا ہے ہم نے آپ کو پہلے بھی اس ویڈیو میں بتایا ہے کہ پچاس فیصد لوگوں کو پتا ہی نہیں چلتا کہ ہم بلیڈ پریشر کے مرض میں مبتلا ہیں اور یہ ہمارے بہت سے دوسرے عذاب پر اثر انداز ہونا شروع ہو جاتا ہے ہماری صحت کو متاثر کرتا ہے دوستو ہم آپ کو اس کے بارے میں چند احتیاطیں بتاتے ہیں کہ آپ کیسے اس موزی مرض سے بچ سکتے ہیں اور اپنی زندگی صحت من طریقے سے گزار سکتے ہیں تو دوستو بلیڈ پریشر اس وجہ سے پیدا ہوتا ہے کہ ہم کسی میڈیسن کا بہت دیر تک استعمال کرتے رہیں اس کے سائیڈ افیکٹ کی وجہ سے بھی بلیڈ پریشر کا مسئلہ ہو سکتا ہے زیادہ مسالے دار چیزیں کھانے کی وجہ سے نمک کا زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے مورگن گزہ کھانے کی وجہ سے اور فاس فوڈ کھانے کی وجہ سے بھی بلیڈ پریشر کے مسائل جنم لے سکتے ہیں دوستو جب یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں تو ہمیں اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم اسے فوراں ہی کنٹرول کریں نہیں تو یہ مرض بہت اقترناک ثابت ہو سکتا ہے اپنی متوازن گزہ استعمال کریں اور صحت مند گزہ استعمال کریں تو ہم اس موزی مرض پر کنٹرول پا سکتے ہیں دوستو اس مرض سے بچنے کے لئے ہمیں سب سے پہلے تو متوازن گزہ استعمال کرنی چاہیے یعنی کہ ہم ایسی گزہ استعمال کریں جو کہ ان مسائل کو جنم ہی نہ لینے دیں دوسرے نمبر پر اپنے وزن کو کنٹرول کریں بہت زیادہ وزن بھی بلیڈ پریشر کے بڑھنے کا باعث بنتا ہے اس کے بعد ہماری نیند یعنی کہ ہم اپنی نیند کو اچھی طرح پورا کریں اپنے مقررہ وقت پر سویں تاکہ جتنی ہمارے جسم کو نیند کی ضرورت ہے وہ پوری ہو سکے دوسرے بلیڈ پریشر کے وجود میں آنے کی ایک اور بہت اہم وجہ ذہنی دباؤ اور ذہنی دپریشر ہے یعنی کہ اگر ہم دپریشر کا شکار ہیں تو یہ بلیڈ پریشر کو بڑھانے کا باعث بند سکتا ہے اس لئے ہم اپنے ذہنی ڈپریشر اور اس کی وجوہات سے بچیں کہ کس وجہ سے یہ ڈپریشر ہو رہا ہے ہم اسے کنٹرول کریں تاکہ ہم اس مرض سے بچ سکیں دوستو اپنے وزن کو اپنی عمر کے حساب سے کنٹرول کریں یا اپنے کسی مستند ڈاکٹر سے رابطہ کریں اگر آپ کا وزن بڑھا ہو تو اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں ایکسرسائز کو اپنائیں یعنی کہ روز ایکسرسائز کریں بچ سکیں تو دوستو ہمیں چکنائی سے بلکل پریز کرنا چاہیے اکثر دیکھا گیا ہے کہ ہم گی کی جگہ آئل کا استعمال کرتے ہیں تو دوستو آئل بھی نقصان دے ہے اس لئے ہمیں آئل کا بھی استعمال بہت کم کرنا چاہیے آلو ساگ اور کیلہ اس کا استعمال کریں اس میں پٹاشیم زیادہ ہوتا ہے جو کہ بلیڈ پیشر کو کم کرنے کا باعث ہے اور کام یعنی کہ اگر ہم کوئی کام کرتے ہیں تو اتنا کام نہ کریں کہ ہمیں تقاوٹ ہونے لگ جائے اپنی صحت کے مطابق کام کریں اپنی صحت سے زیادہ اپنے جسم پر زور نہ ڈالیں سگرٹ نوشی سے پریز کریں صاف کھولی اور ہوادار جگہ پر سانس لیں تاکہ آپ کے اندر آکسیجن اچھی طرح جا سکے چاہے کا استعمال کم سے کم کریں کیونکہ اس میں کفین کفین موجود ہوتی ہے جو کہ بلیڈ پیشر کو بڑھانے کا باعث بنتی ہے تو دوستو یہ چند اتیاتیں ہیں جنہیں اپنا کر آپ اس موجود مرض سے بچ سکتے ہیں تو اگر آپ کو ماری ویڈیو پسند آئے یہ سے لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں موسیقی